موسیقی میں گزارش کروں گا ایسا محسوس صاحب سے ایک متشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہر کریں جناب ایسا محسوس صاحب ایک شیر سے آغاز کرتا ہوں وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائیں جناب بدر صاحب اسکرم کرداز پری افتخار خالد چوزید دوستو خواتین و حضرات آج یہاں بیٹھے گئے مجھے مارچ غلبا ستا سٹھ کا وہ دن یاد آ رہا ہے جب جنابِ ذرفقار علی بھٹو دیوسماج روڈ پر اسلم وہاں کے اس وقت کے ملک اسلم حیات کے گھر تشریف لے گئے تھے شام کا وقت تھا میں اور دو تین دوست اور وہ ہم پیدل گئے وہاں پہ اسلم گرداز پری بھی وہاں موجود تھے اتنے ہی لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے جن میں انہوں نے اپنا خطاب کیا اور اسلم گرداز پری نے اپنی نظم میرا اس طرف فاق سے پہلی دفعہ ان سے ملاقات وہاں ہوئی انہوں نے تمام ملک کے حالات پر تجزیہ کیا بھٹو صاحب نے اور انہوں نے ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جو تھا اس کا کیوں ضرورت ہے اس ملک میں ایک نئی پارٹی بننے کی اور اس میں انہوں نے ملک اسلم حیات کو کہا کہ ایک پارٹی نئی بنانے کے لیے آپ جد و جہد کریں اور اس کے نتیجے میں آپ نے دسمبر 1967 میں آپ نے دیکھا کہ پارٹی بنی اس پارٹی کے بارے میں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایلن وڈز ایک شخص ہے جو سوشلسٹ انٹرنیشنل کے نام سے ایک رسالہ نکالتا ہے انگلینڈ میں وہ دو تین سال ہوئے بار روم میں ہائی کورٹ کے وہ آیا ہوا تھا اس کا ایڈریس تھا اس میں اس نے پاکستان کے وکیلوں کو کہا کہ خدا کے لیے آج بھی آپ کارمارس کا منفیسٹو پڑھیں تو آپ کو جی دنیا میں جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ کارمارس کے منفیسٹو سے آپ کو پتا چل جائے لیکن اس نے ایک ساتھ اور بات بھی کی وہ تھی کہ اگر کارمارس کے منفیسٹو سے آپ کا کوئی ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کفر سمجھتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے رکاوٹ بنتی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پڑھیں میں آج بھی اس دن کے بتاوے کیے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ منشور جو دسمبر انیس ستاسٹو میں بنا تھا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے اس کا نام تھا ایورل ہیریمن ایورل ہیریمن جو تھا وہ امریکہ کا ایک بہت امیر آدمی تھا اس کو روزولٹ نے لندن میں سفیر مقرر کیا کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا اور اتنی اس کے پاس دولت تھی کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی دعوت کرتا تھا اس کا رومانس چرچل کی بیٹی کے ساتھ جو شادی شدہ تھی ہو گیا اس نے منپلیٹ کیا اور چرچل کی بیٹی جو تھی اس کو طلاق لے کے اس سے شادی کر لی امریکنز کے لیے یہ مصیبت پڑ گئی کہ ایک ہم نے سفیر بھیجایا اور اس نے وہاں کے وزیر آزم کی بیٹی کو طلاق لے کے شادی کر لی اس نے ان کو ماسکو بھیج دی اور انیسو پنتالیس میں جب آزادی جب جرمنز کو شکست ہوئی تو ماسکو کے اندر چلوس نکالے گئے اور ماسکو وائٹس جو تھے وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے تو ایوریل ہیریمین نے ایک فکرہ کہا جو آج بھی تاریخ ہے اس نے کہا فولز they are celebrating فولز they are celebrating they don't know that the real war has now started اب آپ بتائیں کہ اس کا یہ فکرہ کتنا important تھا اس کے بعد اس دنیا میں اندر کیا چیز ہوئی اس کو ہمیں سمجھ رہی کی ضرورت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ مسلمان ملکوں کے پاس جن کے پاس تیل کی بیشمار دولت تھی جو competition کر سکتے سے یورپ کے مقابلے میں اگر وہ دولت کو صحیح استعمال کرسے اس کو کس طریقے پر توڑا گیا اور اس میں بیشمار کہانی ہیں مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمارے اندر مسلمان لیڈروں میں ان سامراجی قوتوں نے اس کو کس طرح توڑ پھوڑ کی یہ ساری سمجھنے کی بات ہے آپ برائے نیربانی کا اگر تھوڑا سا وقت ملے فوضیہ وحاب صاحب کو بھی ملے تو وہ بھی اس پر توجہ دیں کہ کیا چیزیں تھیں جس کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنی ویسٹرن کنٹریز کی سامراجی طاقتیں ہیں انہوں نے ایشیا کو جگہ بنائی ہے ایشیا کو کنفرنٹریشن کا اور یہاں پہ آپس میں جھگڑا کرنے کی یہ آماجگہ بنائی پہلے ویتنان نے کیا تھا پھر سینٹرل ایشیا میں آپ دیکھیں پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا میڈل ایسٹ پہلے عراق میں جو حشر کیا عراق کا اس کے بعد افغانستان میں اور پاکستان اس میں ڈائریکٹلی آج ملوث تو یہ ایشیا میں کیوں بھیجے گئے اس کی بات یہ ہے کہ کیا ذلفکار علی بٹو ان باتوں کو کنسیو نہیں کر سکتا تھا جب آپ کہتے ہیں کہ بٹو کا رول ہسٹری میں کیا ہے بٹو سمجھتا تھا اور وہ ایک ویجنری تھا اس کو پتہ تھا کہ اس خطے میں کیا ہونے والا ہے اس نے جو اسلامی سمٹ کار اسلامی کانفرنس کی تھی وہ کوئی ایسے نہیں کی تھی اس میں اس نے آکے یہاں پہ میں جو یاد ہے میں ابھی اس وقت ایم پی اے بھی نہیں تھا میری ڈیوٹی لگی مفتی آزم فلسطین پر کہ میں ان کو گائیڈ کروں گا اور جہاں جہاں انہوں نے جانا اب وہ جہاں میں پرل کانٹینینٹل جو آیا اس وقت انٹر کانٹینینٹل کر آتا تھا اس میں ان کے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے ان سے مفتی آزم فلسطین سے ایک سوال کیا میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتائیں یہ فلسطین کا جو ایریا عرب ملکوں نے قبضہ کر رکھا ہے یہ فلسطین اگر آزاد ہوتا ہے تو کیا یہ رقبہ جو ان کے قبضے میں مثلا مصر کے پاس تھا جارڈن کے پاس تھا سریعہ کے پاس تھا کیا یہ واپس کر دیں گے مجھے مفتی آزم فلسطین نے جواباً کہ آپ کا کیا خیال ہے میں کہا میرے خیال میں یہ جو ہے نہیں واپس کریں گے جو انہوں نے قبضے کی یقین مانے اس شخص نے مجھے گھنے لگا لیا اور اس نے کہا کہ وہ سمجھتا تھا اور اس کا جو بعد میں خلیا ہوا یہ اسی نتائج میں یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ذرفکار علی بھٹو نے کوشش کی تھی اس کوشش میں آپ یقین مانے کہ یہ ذرفکار علی بھٹو کے جو رول رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے نکسن نے ایک کتاب لکھی ہے اس نے کہا ہے کہ ٹوکیو سے لے کے استمبول تک سب سے بڑا امپارٹن ملک جیو پلوٹیکلی وہ پاکستان ہے اب جیو پلوٹیکلی جو امپارٹن ملک ہے جس کے جس کے ایک جغرافی حدود جو ہے چین کے ساتھ ملتی ہے اس کے پاس سنٹرل ایشیہ کے ساتھ ملتی ہے ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے اور یہ جو ہمارا سمندر ہے اس کا کنارہ جو ہے وہ جا کے گوادر کے پاس جو پرشنگل سے آتے ہیں جہاز ان کے این کنارے پہ ہم بیٹھے آپ کو یہ شاید علم ہو کہ یہ شمسی ایر بیس جو ہے کس نے دیا تھا یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب ڈائیگو گارشیہ سے روس نے آ کے تو افغانستان کے اندر جس وقت ہرات میں اپنی فوجیں بھیجیں تو ڈائیگو گارشیہ سے زیاؤل حق کے زمانے میں یہ سارے کے سارے جو بیسز تھے یہ انہوں نے مستغار لیے امریکنوں نے انہوں نے ڈیولپ کی کہ کسی وقت ہمیں ضرورت پڑے تو جہاز ہم اتار سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم کنٹرول کریں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شمسی ایر بیس سے جہاز اڑتے تھے اور ڈرونز اڑتے ہیں اور آپ کو تباہی کرتے ہیں تو اس لیے جب یہ موقع ملا تو اس گورنمنٹ نے یہ جو چھٹی شمسی ایر بیس کی کرائی کہ کم از کم ہم اپنے کمپلینٹس لے کے جائیں گے دوسری دنیا کے اندر یہ یونائٹی نیشنز کے اندر تو ہم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر سے اڑتے ہیں اب تو باہر سے آ رہے ہیں ٹرونز اٹھ ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے دوستوں ساتھی ضرف کارلی بھٹو کا ایک بڑا تاریخی رول اس نے اپنے ملک کے اندر جو پسے ہوئے طبقے تھے ان کو یونیفائیڈ کیا اور ایک یونیفائیڈ فورس کے طور پر اس نے اپنے آپ کو مرج کیا اس نے مسلمان ملکوں کو ساتھ اپنے ملانے کی کوشش اس نے تھرڈ ورڈ میں کی لوگوں کو ملانے کی کوشش کی اس نے لیٹن امریکہ میں چلی کے اندر جس وقت سیلویڈ آر آلانڈے کو مارا گیا اس نے یونیٹی نیشن میں تقریر کی یقین مانے میں حلفون آپ کو کہتا ہوں جس دن اس نے تقریر کی چلی کے سیلویڈ آر آلانڈے کے حق میں تو مجھے اسی وقت یقین ہوگا کہ اس آدمی کو جو سامراجی قوتیں نہیں چھوڑیں اور اسی وقت سے انہیں پلان کیا اور آلٹی میٹلی یہ جو ری پروسسنگ پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ری پروسسنگ پلانٹ آج بھی امریکنز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ اپنی کتاب دیں یہ بھٹو صاحب کی جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں وہ لیٹر کی کاپی چھپی ہوئی ہے جس میں بھٹو صاحب نے ری پروسسنگ پلانٹ لینے سے پہلے امریکہ کو چٹھی لکھی کہ ہم لے رہے ہیں اور کس طرح لیا وہ بھی ایک تاریخ قزل باش کو بھیجا قزل باش کے تعلق تھے اس وقت کہ امریکن فرانس کے صدر کے ساتھ فرانس کے صدر کے ساتھ انہوں نے اس کو قزل باش کے ساتھ ملا کے پہلے کوشش کی کہ اس کے ساتھ گوڈ ریلیشنز کی پھر وہ خود گئے اور مجھے آج تک یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں ہمیں خود بتایا جس میں میں بھی موجود تھا کہ میں نے پپیدو کے پاؤں کو ہاتھ لگ کے یہ ریپروسنگ پلانٹ لیا اس کو چھوڑ دیں کہ وہ ایٹم بم بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا لیکن بجلی کے حساب سے کتنا امپارٹنس ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ بجلی اسے ایک پلانٹ سے بنتی تھی اور ہم نے بیس نیوکلیٹ پاور پلانٹ لگانے سے آج اندازہ کریں ہمارے پاس کتنی بی لیکن یہاں کی دیوروکریسی اور پلینر اتنے جاہل ہی کہتا ہے انٹینشنل ہی کیا کہ انہوں نے بجلی کا جو کرائسس آ رہا تھا جو اس کو میں بھی فورس نہیں کر رہا تھا میں نے اس کو ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ کی جو بجلی پلانٹ روک دیا گیا ہے اس کے بعد کیا بنے گا تو آج کرائسس آپ دیکھ لیں کہ ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار میگا وارڈ کا ہی کرائسس اگر بیس نیوکلیٹ پاور پلانٹ جو پیپل پارٹی نے اس سے پلانٹ کیا تھے لگے ہوتے تو آج بجلی جو ہے اس سے ہمارا تیل سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے ہم کئی چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے ایوکھوں کے زمانے میں جو یہ ایگریمنٹ ہوا تا ہے انڈس وارٹر پلین اس کے جو کلاسز ہیں کبھی پڑھ کے تو دیکھیں اس میں یہ جو آپ اوپر وہ بناتے ہیں دریاؤں پر جا کر دیمز وہ اس میں ریٹن ہے کہ کشمیر کے پانی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہندوستان وہ جو ہے آکوپائیڈ کشمیر والے وہ ڈین بنا سکیں گے اور اس طرح ہم نے دو جو دریاؤں جو تھے وہ سارے کے ساتھ انٹرنیشنل آگ کے خلاف دے دی اور اس کے بعد ہم نے کیا گیا تو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں دوستو آج بھٹو کو ہم سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دے سکتے ہیں ٹریبیوٹ وہ یہ ہے کہ اس کی پالیسیوں کو جو اس نے غریب عوام اور بڑی طاقتوں بڑے لوگوں کے درمیان جو تفاوت تھا یہ جو ہم کہتے ہیں طاقت کا سہر چشمہ عوام ہے اس کا اصل انگریزی میں ہے آل پاور سٹیو دیپی پر جب تک عوام کو آپ پہ نہیں دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا اور یہ پاکستان ترقیق کے راستے میں نہیں چلتا بہت بہت شکریہ